وشو میں ورچسو کی دوڑ اسے ایسا سنکشت میں کہا جا سکتا ہے اور اس دوڑ کے پرنام ورچسو کی دوڑ کیا ہے جب جتی وشد سماپت ہوا تو سیوکت راج امریکہ کا ستھان پراثم تھا سوویت سنگ دوسرے ستھان پر تھا انگلینڈ فرانس جرمنی آدھی کافی جرمنی تو ٹوٹ چکا تھا اسے تو چار بھاگوں میں توڑ دیا تھا تو بچتے تھے انگلینڈ فرانس اور ساتھ ہی چین بھی آگیا آدھی آدھے لیکن پہلے ستھان اور دوسرے ستھان کے بیچ کی دوری بہت زیادہ تھی جدی ہم سو میٹر دوڑ کی بات کریں فرراتا دوڑ جیسے بولتے ہیں تو سو میٹر کی دوڑ میں امریکہ بہت آگے تھا امریکہ لگ بھاگ نبی میٹر پہنچ چکا تھا دوسری اور دوسرے ستھان پر چوویت سنگ تھا جو کر پچاس میٹر پہنچا تھا یعنی اسے چالیس میٹر کی دوری تیہ کرنی ہے سو میٹر کی دوڑ میں چالیس میٹر کی دوری بہت زیادہ ہوتی ہے اور انی دیش اس سے پیچھے تھے کوئی تیس میٹر پہ کوئی پینتیس پہ کوئی پینتالیس پہ لیکن سو میٹر سنگ دوسرے ستھان پر رہتے ہوئے بھی اس کا عرض یہ ہوا امریکہ سے بہت پچھڑا ہوا تھا امریکہ کی جو عارتھک نیتیاں تھیں اس نے امریکہ کو ایک بہت مجبوطی دی تھی بہت شعب لمبی بنایا تھا امریکہ کو بہت طاقت دی تھی اس تھائیتو دیا تھا اور دوسری اور سویت چنگ تھا جو ابھی ابھی اُبھرنا شروع ہوا تھا آدنی کی کرنا ابھی ابھی شروع ہوا تھا اور اوپر تھے وشید نے اس کے کچھ حصوں کو کافی تہسنہ حص بھی کر دیا تھا کیونکہ وشید کا جو لڑائی کا جو کھتر تھا وہ اس کے آس پاس ہی تو تھا اس کے پشمی حصے کے پاس جیسا میں نے کہا سویت چنگ یوجنا بدھ وکاس کے بل پر بہت تیجی سے بڑھ رہا تھا انیس سو پینتالیس میں وشید کی سماپتی کے بعد سویت چنگ کے وکاس کی جو گتی ہے وہ اور بڑھ گئی اس نے وکاس میں کچھ کمی نہیں کی اس کے جو راجنیتہ تھے جن میں سٹیلن اس سمیں مکھ تھا اس نے سویت چنگ کو مجبوط کرنے میں دن رات ایک کر دیا کافی محنت کی پرنام کیا ہوا کہ سنیوکت راج امریکہ جو پرثم ستھان پر تھا اپنا پورا اس کا ورچس تھا اس کی گتی تو بڑھتی رہی وہ تو پرگتی کرتا رہا سویت چنگ بھی پرگتی کرتا رہا لیکن دونوں کی پرگتی کی در میں انتر تھا امریکہ جو پہلے سے ہی سب سے اونچے ستھان پر تھا اس کے پرگتی کی در تھوڑی کم تھی اس کی تلنا میں سویت چنگ کے پرگتی کی در بہت تیور تھی پرنام کیا ہوا کہ پرثم ستھان اور دوسرے ستھان کے بیچ کا جو انتر ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگا ایک سمیں ایسا آیا کہ جب سویت چنگ ایسا لگنے لگا امریکہ کی طاقت کے برابر پہنچ رہا ہے اور یہی شروع ہوتا ہے امریکہ کا بھے امریکہ کی یہ شنگ کا کہ کہیں اس گتی سے سویت چنگ کا ورچسو سویت چنگ کا پربھاؤ سویت چنگ کی طاقت ہم سے زیادہ نہ ہو جائے پر ایسا تو ہو بھی سکتا تھا تو امریکہ کے من میں تناہوں پیدا ہوا اور امریکہ نے بھی اپنے پرگتی کی جو سپیٹ تھی گتی تھی اس کو بڑھایا روس بھی پیچھے نہیں تھا سویت چنگ بھی پیچھے نہیں تھا اس نے بھی اپنی گتی کو بنائے رکھا اور دونوں کے بیچ کا جو انتر تھا وہاں کم ہونے لگا یہ بات ہے آرثک انتر کی سینی ماملوں میں ویگیانک ماملوں میں تقنیقی ماملوں میں دونوں دیش اب ایک دوسرے کو ٹکر دینے لگے میں پناہ دور آ رہا ہوں کہ ان دونوں کے بیچ میں آرثک سینی ماملے ویگیانک دونیا کے ان دیشوں کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے امریکہ اور سوویس سنگ نے اب کچھ نئے کھیل کھیلنے شروع کیا انہوں نے یہ نہ کھیل پرکارین کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے دیشوں پر اپنا پربھاؤ جمانہ شروع کیا اور اس کے لیے کئی ہتھکنڈے اپنا ہیں ہتھکنڈوں کی یہ دی بات کریں تو انیس سب پینتالیس کے بعد امریکہ کے جو مطر راشتری یعنی انگلینڈ فرانس یہ تو اس کے ساتھ بنے رہے یورپ کے کچھ پشتمی یورپ کے دیش اس کے ساتھ بنے رہے آپ دیکھیں گے پشتمی یورپ کے دیش جو ہیں وہ پشتم کی طرف موہ کیے ہوئے ہیں یعنی امریکہ کی طرف موہ کیے ہوئے ہیں نقشوں میں بھی ان کا موہ پشتم کیوں رہا ہے بیچ میں اٹلانٹک سمدھ رہتا ہے دوسرے شبدوں میں ان پشتمی یورپ کے دیشوں کی نکٹتہ امریکہ کی طرف جادہ تھی یہ دیش تو اس کے ساتھ بنے رہے اور پشتمی یورپ اور سوویت سنگ کے بیچ کے جو دیش جو پوروی یورپ کے دیش کہلاتے ہیں جس میں چکو سلواکیا پولینڈ ہنگری چکو سلواکیا آتے ہیں یہ دیش روس کی یا سوویت سنگ کی سیما سے لگے ہوئے تھے تو یہ سوویت سنگ کے بیچ میں پرثم ستھان کی ہول بہت تیور ہو گئی تیور تر ہو گئی یہی کہلاتی ہے شیط ید کی گھٹنائیں اسی کو کہتے ہیں شیط ید سو ہمارے سدھیایے کا اگلا بندو ہے شیط ید کیا کیوں کیسے اور اس کے بعد ہم جانیں گے کچھ گھٹنائیں شیط ید سے جڑی ہوئیں جو اس کال میں شیط ید کیا ہے ایک پنگتی میں شیط ید ایک ایسا ید ہے جس میں ہاتھ پاؤں یا ہتھیار نہیں چلائے جاتے گولہ بارود آدھی کا اپیوگ نہیں ہوتا سینی ہتھیاروں کا اپیوگ نہیں ہوتا لیکن جیب کا اپیوگ ہوتا سنچار مادھیموں کا اپیوگ ہوتا ایک دوسرے پر آروپ پرتیار روپ لگانے ہوا تو یہ آروپ پرتیار ہتھیار ہوتے ہیں شیط ید کے انیس سو پینتالیس کے بعد جب ان دونوں دیشوں کے بیچ میں انتر کم ہونے لگا اور دونوں دیش ایک طریقے سے ایک ہور میں شامل ہو گئے وشو کو اپنے ورچس میں لانے کے لیے اور اس ورچس میں لانے کے لیے انہوں نے کئی طریقے اپنا ان دیشوں پر اپنا پرباہو بنائے رکھنے کے لیے پرنام کیا ہوا کہ ایک دوسرے پر یہ لوگ آروپ پرتیاروب بھی لگانے لگے اور ان آروپ پرتیاروب کے دور نے جو لگ وقت تیس سال تک چلا انیس سو پینتالیس چالیس سے یہ شروع ہوا شیط یدکہ دور اور انیس سو نبے میں جا کے سماپت ہوتا ہے تو لگ وقت چالیس سال کا جو کال ہے وہ شیط یدکہ کال ہے اس میں آروپ پرتیاروب کی جھڑی لگی کسی ایک دیش کی گھٹنا پورے دوش کو پرباوت کرنے لگی ادھارن کے لیے ہم کشمیر کا ہی مددہ لیں سمجھنے کے لیے بھارت کے اتر میں کشمیر ہے کشمیر اتر میں چار پانچ دیشوں کی سیمائے چھوٹا ہے اس لیے کشمیر بھوگولک درشتی سے سامرک درشتی سے بہت مہت پورن ہے کشمیر بھارت کا ہے لیکن پاکستان اس پر اپنا قبضہ دکھانا چاہتا ہے پاکستان اس کو لے کر حملہ کرتا ہے تو امریکہ پاکستان کے سپورٹ میں آتا ہے امریکہ پاکستان کا سمرتھن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اب امریکہ نے پاکستان کا سمرتھن کیا تو امریکہ کا دشمن سوویت سنگ نشتر روپ سے پاکستان کے اس بیان کا ویروت کرے گا دوسرے شبدوں میں وہ بھارت کے پکش میں بیان دے گا تو اس پرکار بن بلائے سوویت سنگ بھارت کے ساتھ بھارت کے طرف بھارت کے پکش میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے سوویت سنگ نے جیسا کہا سوویت سنگ کے جو راشت ہے مطر راشت جس کو اپنے پرحاو میں لے لیا ہے وہ راشت بھی وہی گانا گاتے ہیں جو سوویت سنگ ارثات سوویت سنگ نے کہا کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے تو سوویت سنگ کے پرحاو کھتر میں آئے ہوئے دیش بھی یہی کہیں گے کہ وہ بھارت کا حصہ ہے اسی پرکار امریکہ کے سمرتھن میں بھی بہت سے دیش کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کے سمرتھن میں بہت دیش کھڑے ہو جاتے ہیں پرنام کیا ہوتا ہے کہ کشمیر کے مددے کو راجنیتی میں ویست ہیں ان کا کشمیر مددے سے کچھ لینا دینا نہیں وہ چپ رہتے ہیں لیکن جو شامل ہوتے ہیں امریکہ کے طرف جو شامل ہوتے ہیں سوویت سنگ کی طرف ان کی سنکھیا بھی اتنی بڑی کہ ایک طریقے سے دو بھاگوں میں بٹا ہوا لگتا ہے ایک بھاگ سوویت سنگ کے پکش میں ایک بھاگ امریکہ کے پکش میں مزے کی بات یہ ہے کہ سوویت سنگ نے بھارت کا سمرتھن شاید اس لیے نہیں کیا کہ وہ مانتا ہے کہ کشمیر واسطوں میں بھارت کا حصہ ہے بلکہ اس لیے کیا ہوگا کیونکہ اسے امریکہ کا ویروت کرنا کہ وہ جس بات کو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے وہ تتھ روپ سے صحیح ہے بلکہ اس لیے کیونکہ اسے روس کا ویروت کرنا ہے تو ایک دوسرے کا ویروت کرنے کے خاتر ویروت کرنا یہ شیت یدھ کا ایک حصہ تھا تو شیت یدھ میں آروپ پرتی آروپ لانچھن یہ بہت چلا مائک کے دوارہ ریڈیو کے دوارہ پریس کے دوارہ سمہ چار پتروں کے دوارہ امریکہ اور امریکہ کے گٹ کے دیشوں نے سوویت سنگ اور اس کے گٹ کے دیشوں پر دنیا بھر کے آروپ لگائے الگ الگ معاملوں کو لے کر اسی پرکار سوویت سنگ نے بھی امریکہ اور اس کے مطر راشتوں کے خلاف ویبھن گھٹناوں میں جو اس کال میں ہوئیں جس کو ہم پڑھیں گے اس کو لے کر اس نے بہت سارے آروپ لگائے لانچن کیا یہ دونوں دیش اور ان کے گٹ مطر آروپ ہی نہیں لگاتے تھے بلکہ ایک دوسرے کو اکسانے کا کام بھی کرتے تھے اکساتے کیسے تھے ویرت کی بیان بازی کر گلت بھاشا کا اپیوک کر گلت آروپ لگا کر اور ساتھ ہی ہتھیاروں کا جکھیرہ تیار کرتے ہوئے ہتھیاروں کا جکھیرہ کارت یہ ہے کہ دوسرے دیش کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنے شطر راش کو نیچہ دکھانے کے لیے امریکہ اور امریکہ کے مط راشتوں کے پاس نئے نئے ہتھیار آنے لگے نئے نئے آوش کار کرتے ہوئے انہیں نئے نئے ہتھیار بنا لیے کیا سوویت سنگ اس میں پیچھے رہے گا جس گتی سے وہ ویگیانک پرگتی کر رہا تھا پہلا یان بھیجا اس پیس یاترہ پہلی سپیس یاترہ سوویت سنگ نے کی تھی لائی کا نام کی کتی اس نے بھیجا تھا اس کے بعد یوری گیرن نام کے ویکتی کو بھیجا تھا سپیس میں تو امریکہ اس معاملے میں پچھڑ گیا روس اس معاملے میں آگے بڑھ گیا ویجیان اور تقنیقی پرگتی میں اسی پرکار سین ہتھیاروں میں بھی بڑی ہوڑ چلی اور امریکہ ماتر نئے ہتھیار بنا ہی نہیں رہا تھا بلکہ وہ ہتھیار اپنے مطر راشتروں کو بیچ رہا تھا اپنے مطر راشتروں کی جمین پر رکھ رہا تھا تاکہ سمیہ پڑھنے پر ان کا تلند اپیو کیا جا سکے یہی سوویت چنگ نے بھی کیا پورا وش جو ہے پرنام چروپ ہاٹ بیڈ آف آرمز بن گیا تھا ہاٹ بیڈ آف آرمز ارثات پوری دنیا پوری دھرتی ایک ایسی شہیہ بن گئی تھی جس میں ہتھیار ہی ہتھیار تھے ایک سے ایک آدمی ہتھیار تھے ایک سے ایک وناش کاری ہتھیار تھے اور جب ہتھیار رہتا ہے تو چھوٹی سی گھٹنا پہ بھی بارم بار اچھا ہوتی ہتھیار نکالنے کی آپ کی جیب میں بندوق یدی ہو پسطل ہو تو تھوڑے سے گستے میں کئی بار اپراد ہو گھٹنے پر گالی گلوز ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے لیکن ہتھیا نہیں ہوتی یہاں بھی شیط یدھ میں بھ بکول یہی صحتیت تھی ہتھیار تو تھے لیکن ہتھیار چلائے نہیں جا رہے تھے کارن آخری کیا بات تھی کہ پوری دنیا میں ہتھیار کی ہوڑ ہوئی پوری دنیا دو بھاگوں میں بٹ گئی پورے وشو کے دیش امریکہ یا چوویت سنگ کے پکش میں کھڑے ہو گئے اور واق ید چلا شیط ید ایک طریقے سے واق ید سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہتھیار یدھی تیار کیے گیا ہتھیار پر یدھی سب سے جیادہ خرچ ہوا ہتھیاروں کا جکھیرہ بنائے گیا تو ہتھیاروں کا اپیوک کیوں نہیں ہوا ہم اپنے اس ادھیان کے دوران یہ پڑھیں گے کہ ایسے کئی موقع آئے ایسی کئی گھٹنائیں ہوئیں جس میں ہتھیار لگ بگ تان دیئے گئے تھے لیکن بندوق کا ٹرگر نہیں دبائے گیا پسٹول ہاتھ میں تو آگئی تھی لیکن پسٹول کا ٹرگر نہیں دبائے گیا آخر ایسی کیا بات تھی کہ گھٹنا میں ہتھیار کا اپیوک کرنے کے اتنے نکٹ ہوتے ہوئے بھی ان کے اپیوک نہیں کیے گا 1945 میں جو جتی وشد سماپ تھا اتنا بھلاوہ تھا وحید اس نے اتنا نقصان پہنچایا دنیا میں اتنے پریواروں کو کرونوں پریواروں کو تباہ کیا ہجاروں مہلائیں ودھوا ہو گئیں لاکھوں سینک مارے گئے لاکھوں بچے انات ہو گئے اور نہ جانے کتنے لوگ شاریر شاریر روپ سے نکمے ہو گئے مانویی نقصان کے علاوہ آرثک نقصان تو اس سے آرثک نقصان تو بہت زیادہ ہوا پورا پشتمی یورپ خندہر بن چکا تھا لندن لندن پیریس بان بارلن موسکو لیننگراد ایسے یہ پرسدھ شہر جو تھے وہ ایک طریقے سے جمین پہ آگے تھے ان کی ساری ارث چرمرا گئی تھی سارا آرثک وقاص رکنے کی تو بات ہی دور سارا آرثک وقاص بلکل دھراتل پر چلا گیا تھا اور پرنام کیا ہوا کہ یہ جو سارے درش میں یہ بارم بار پرباوت لوگوں کے مانس پٹل پر گھومتے تھے ان پرباوت لوگوں میں بہت سے سینک پریواروں سے جلو ہوئے تھے بہت سے ایسے پریواروں سے جلو تھے جن کا دھندہ جن کا گھر ناشت ہو چکا تھا اور نئی پیڑھی میں جو لوگ آئے چاہے وہ ستہ میں آئے چاہے آرتھک روپ سے بزنس میں آئے ان کو وہ گھٹنائیں بار بار پریشان کرتی تھیں جو جتی وش ید میں انہوں نے دیکھی تھی اور کچھ دن نہیں بلکہ چھے ورش ایسے ید میں جس میں ان کا کچھ ستہ میں رہنے والوں کی لڑائی تھی سامان ویکتی کو اس یدھوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا دربھا سے نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے اور یہی کارن ہے کہ جب بھی ایسی کچھ گھٹنائیں اگلے تیس ورشوں میں چالیس ورشوں میں انیس سو پیتالیس کے بعد ہوئیں جو تناؤ پیدا کر دی یدھ کی ستھتی پیدا کر دی لیکن یدھ نہیں ہونے دی کیونکہ یہ گھٹنائیں ٹرگر جبانے کے پہلے اچانک لوگوں کے من میں آ جاتی تھی اور وہ لوگ گولی چلانے سے رکھ جاتے تھے ہتھیار کا اپیوگ کرنے سے رکھ جاتے تھے ہتھیار پکڑے ہیں لیکن اس کو اپیوگ نہیں کر رہے کیوں کیونکہ ان کو وہ پرانی گھٹنائیں یاد آ جاتی تھی اور تھا نشکرش یہ کہ شیط یدھ کی سماپتی کے پورو جو بہت ساری گھٹنائیں ہوئیں ہتھیاروں کا جکھیرہ وشو کا بننے کے بعد بھی ان گھٹناؤں میں تھا Albert Einstein کا ایک بیان تھا Albert Einstein جو پرسید بہت گیانک ہیں انہوں نے کہا تھا کی یدی تیسرا وشو ہوتا ہے تو چوتھا وشو دھنش باند سے ہوگا if ever there will be a third world war the fourth world war will be fought with bows and arrows کیا ارث ارث کہ تیسرا وشو یدیدی ہوتا ہے تو پرمانو بموں کی بناش نیلہ سے پورا وشو تہر سماپت ہو جائے گا اور شاید مانو سب بھتا پھر شروعات کرے گی اور ہم وہ پرانے یگ میں چلے جائیں گے جس میں ہم دھنش باند کو پیوگ کرتے تھے یعنی اتنا زیادہ نقصان ہو گیا تیسرا وشو ہوا تو اسی سمبھاؤنہ کو روکنے کے لیے تیسرے وشو کی سمبھاؤنہ سے بچنے کے لیے ہی جب بھی گھٹنائیں ہوئیں کچھ لوگوں کا ویویق جاگتا تھا اور وہ ان گھٹناؤں کو وشو ید کا یا ید کا روپ لینے سے روک دیتی تھیں اور ماتر واق ید سنچار کے مرد مرد جھگڑے آدھی اس پر ہی بات سماپت ہو جاتی تھیں تو اب ہم آگے پڑھیں گے اس ادھیائے میں جو ہمارا مول وشا ہے وہ گھٹنائیں جو شیط ید کا حصہ تھیں اور اس کال کا حصہ تھیں جس نے انت میں بائی پولر ورلڈ کو سماپت کیا دو دھروی وشو کا انت کیا دوسرے شبدوں میں ایک دھروی جو سوویت سنگ تھا اس کا بگٹن ہوا